موسیقی روبینا بی بی جو ہے یہ میری میسیز ہے میرا نام زفر اکمال ہے تو میری میسیز کو آج سے دنگلہ سیترہ اٹھارہ سان قبل یہ شگر کا مرض ہے یہ لاکھ ہوگا ہم عدل مظفر آباد کے رہنے والے مظفر آباد سے ہی ہم علاج کرواتے رہے تو یہ چار سال قبل کی بات ہے کہ ہم ادھر ٹی ٹی سی سینٹر میں آئے میری میسیز کا پہوہ بھراب ہوگا اس کی اگلیاں چلی گی پھر ماشاءاللہ وہ اس کے نتائج بھی عبفل ہوئے اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ ادھر سے ہی ہم لیتے رہے تو اس کے بعد ایک سال کا عرصہ گزرا ایک سال کے عرصے کے بعد دوسرا پاؤں خراب ہو گیا رائٹ سائٹ والا تو اس کی انگلیاں بھی ضائع ہوئی تو دو انگلیاں اس کی باقی تھی تو ڈاپٹر صاحب نے بڑی دیجسپی کے ساتھ یہ سارے معاملات کو حل کیا اور انتائی لگن کے ساتھ ہمارے ساتھ مشورے کیے پھر ڈاپٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر یہ رہتا ہے یہ اگلیاں رہتی ہیں یہ پاؤں کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے تو اسے بچانا ہے زندگی بچانا ہی ہے تو انہوں نے بڑی دیجسپی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم یہاں پہ چیک اپ کرواتے رہے اور یہ تقریباً دس دن کا دورانی ہے اس میں اس رائٹ سائٹ والے پاؤں میں دوبارہ درد ہوا اس درد ہونے کی وجہ سے اس کا نسلے والا جو حصہ ہے وہ بلیک ہو گیا تو بلیک ہونے کی صورت میں ہم نے فوراں ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر اسے ہم رموع نہیں کرتے تو جان پر خطرہ ہے ڈاکٹر صاحب کے مشرع کے مطابق ہم نے اپنے بھائیوں سے بھی میں نے مشرع کیا یہ صورتحال ہے تو زندگی بچانی ہے تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے تو سب نے یہی کہا کہ جس طرح دعوت حملے چلنا ہے اپنی کوئی تجویز حملے نہیں دے سکتے تو ایسی صورت میں ہم نے یہ کیا کہ اس کے لیے آپریشن کے لیے تیار ہوئے کہ ڈاکٹر حفیظ صاحب نے کامیاب اپریشن کیا اور باقی جو ڈاکٹر صاحبات ہیں ہارڈ والے ہیں شگر والے ہیں یا یہاں کا جو عملہ ہے انتائی شاندار الفاظ میں انہیں ان میں اقراج ایک ہیلن پیش کرتا ہوں یہاں کا یہ ہنگ جو رون ہے سٹاف کا وہ یہ ہے کہ انہیں پکارنا تک نہیں پڑا وہ ادھر ہی بار بار آتے اور پوچھتے رہے کسی چیز کی ضرورت ہو کوئی پین ہو رہا ہو کوئی اور کوئی ایشو ہو یہ ہی ہوتا ہے باقی زمگی اور مہد اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے تو جو سٹاف ہے میرے خیال میں یا ڈاکٹر صاحبات نے وہ جو اصلاح اوضائی کرتے تو وہ بڑی خوش آئین بات ہے انہوں نے کبھی بھی ہم جہاں چار سال سے آ رہے ہیں کسی ایک مرتبہ بھی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوئی جہاں تک تعلق ہے یہاں کے جو ایم ڈی صاحب ہیں جو اس ادارے کو مینیج کر رہے ہیں ان سے بھی میری دو تین دفعہ مرحقات ہوئی تو انتائی شفیق انسان ہیں انتائی غیرمان انسان ہیں انہوں نے بار بار پوچھا ہے کوئی تکلیف ہو کوئی دکت ہو تو مجھے کنوے کرو میری دعا کہ اسی طرح یہ ادارہ چلتا رہے اور لوگوں کی یہ لوگ خدمت کرتے رہے ہیں میرا یہ پیغام ہے کہ انتائی اتیاد کے ساتھ زندگی گزاریں اور خاص کر اس کا جو مین جو اٹیک ہوتا ہے شکر کا وہ پاؤں پہ ہوتا ہے تو انتائی اتیاد کے ساتھ پاؤں کو کوئی ایسی پینے الکی سی چیز پینے جس سے آپ کا پاؤں زکمی نہ ہو کوئی بڑا کوئی ایسی تنگ چیز نہ پینے کی جس سے وہ ڈیمج ہو جائے تو میری سب سے یہی ریگریسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتیاد کے ساتھ چلائیں اور جو ڈاپٹر صاحبان مشورہ دے اس کے مطابق عمل کریں